اسلام علیکم پیاری ویورز امیت کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل خیرہ سے ہوں تو ویورز ہمیشہ کتنا سے ہم نے آپ کو اچھے سے اچھے ویلوگ بنا کے دکھائے اور انشاءاللہ آگے بھی میری یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا ویلوگ بنا کے دکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے تو ویورز اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی چیز روکیسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور مکمل واش کریں تو ویورز آپ لوگوں نے میری بڑی سپورٹ کیا جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بڑا شکر آدھا کرتی ہوں بہت سے لوگوں سے میری پہلے تو تھوڑی سی یہی جانا ان لوگوں کے لیے یہ دعا بھی رہتی ہے کہ وہ جہاں ہیں خوش رہے اور ہر کام میں کامیاب رہے اور آپ لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر سے میں آپ کا بہت بہت شکر آدھا کرتی ہوں اور آپ لوگوں نے ہماری سپورٹ جانا آگے بھی اس طرح سے جاری رکھنی ہے تو ویورز آج میں آپ لوگوں کو ایک نیا کام دکھانے والی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو پہلے کئی بھی لوگ بے بھی نہیں دکھایا تو آج میں اپنے جانا گاؤں میں سبزی کس طرح سے لگاتے ہیں اور جانا اس کی بیجائی کیسے کرتے ہیں یہ بتاؤں گی اور بنا کے بھی دکھاؤں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہماری یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے تو ہماری اس ویڈیو سے جڑے رہنا ہے تو اب میں شروع کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو آج میں لیسن کی سبزی جانا لگا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اس کی ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جب میں پچھلی بار سال جب یہ سبزی یہ جو لیسن کا جانا لیسن لگایا تھا تب میں نے ایک کلو تقریبا لگایا تھا تو اس میں تقریبا بارہ کلو مکمل جب تیار ہوئی تو بارہ کلو اس میں سے جانا لیسن نکلا تو اس کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم جانا اپنی خود کی چیز جو ہے بونے کا یہی بہت فیدہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز بہتا ہے اور اس میں سے بہت زیادہ جانا نکلتا ہے اس میں ہمیں بڑا فیدہ ہوتا ہے تو یہ تقریبا اس بارہ کلو میں سے تقریبا میں نے کچھ اپنے گھر کے لیے استعمال کیا اور کچھ جو ہے نا اس بیج میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے موتے موتے دانے ہیں تو یہ میں نے سپیشلی بیج کے لیے رکھے ہوئے تھے تو آج میں اس کو پھر سے لگانے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ کے قریبا یہ دید کلو ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چال سکے کہ ہم کتنا بیج بہتے ہیں اور اس میں سے کتنا نکلتا ہے تو انشاءاللہ اس سال میں دید کلو بیج لگانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے کی جو ہے نا فصل اچھی ہوگی تو اس کا جو ہے نا اضافہ بھی بہت ہوگا اس میں تو انشاءاللہ ہمیں بھی بڑا فیدہ ہوگا تو آپ لوگوں کو اس کو بنا کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو علیدہ کیا ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک ایک کر کے علیدہ علیدہ اس طرح سے کیا ہے میں نے پہلے بھی میں نے بنا کے رکھا ہوئے تو سپیشلی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح سے اس کو بناتے ہیں کیونکہ یہ ایک ساتھ تو نہیں لگایا جاتا اس لئے اس کو علیدہ علیدہ اس طرح سے کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھنے کہ میں نے اس کو مکمل بنا لیا ہے تو اب میں اس میں سے یہ جو ہے نا یہ بھی نکال دیتا ہوں تو یہ مٹی میں ہی جانی ہے تو اس لیے ہم اس کو نکالے یا نہ نکالے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ کچرہ تو اب میں اس کو لگاؤں گی تو اس کو کیسے لگاتے یہ اب میں آپ کو میں وہیں جا کے بتاتی ہوں جب میں لگاؤں گی تب ہی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کیسے لگاتے ہیں اور کس طرح سے اس کی جانا جگہ میں نے اچھی طرح سے بنائی ہوئی ہے تو اچھی طرح سے اس کا وہیں خیال رکھنا ہے تو اس کو کس طرح سے لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو وہاں جا کے بتاتی ہوں تو کیونکہ پانی کی آج باری ہے تو ایک ہفتے بعد انشاءاللہ کچھ اور سبیاں بھی لگاؤں گی لیکن آج فلال اسی کی ہی لگا رہی ہوں تو پانی آنے والا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو لگا دیتی ہوں کیونکہ پانی پہلے آ گیا تو پھر یہ نہیں لگا سکے گے تو میورز میں اس جب آ چکی ہوں جب پر یہ لگانا ہے تو ابھی فلال اس کو رات دیتی ہوں ہم نے کس طرح سے کھیلے جو اس کی بنائی ہو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم اس کی کھیلے بنا کر اس میں بیج بائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت تکرہ تو اس کو میں نکال دیتی ہوں اور ساتھی ساتھ نکالتی بھی آؤں گی اور لگاتی بھی آؤں گی تو یہ تقریباً یہاں کے لے کا یہاں تک ہم نے بنائی ہے تو صرف یہ جو ہے نا ایک لیسن کی کیاری ہم نے بنائی ہے تو اس میں صرف لیسن ہی ہم لگائیں گے اور اس کے آگے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم نے جگہ رکھی ہوئی ہے تو اس میں اور سبزے انشاءاللہ اگلے ہفتے لگائیں گے کیونکہ ایک ساتھ ہی سارا کام کرنا آسان نہیں ہے تو آج پہلال میں نے اس کی کیاریہ بنائی اور بہت زیر ہوگی ہے میں یہ سب کچھ کرتے ہوا صبح سے کر رہی ہوں تو انشاءاللہ اب میں شروع کرنے ہوں کر رہی ہوں اس کو لگانا تو یہ لگا کر پھر پانی لگائیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اور سبزیاں بھی لگاؤں گی اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی کہ ہم سبزیاں کیسے لگاتے ہیں تو اب میں شروع کرنے جا رہی ہوں تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تو اس کی جو کھیلیں بلکل برابر ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ اچھی طرح سے لگ سکے تو آپ یہ لیسن دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے اس کا جس جو سارا حصہ ہے اس کو ہم نے اندر رکھنا ہے تو صرف اس طرح سے تو صرف اس کے موں والی جگہ جو ہے نا وہی باہ رکھنی ہے تو اتنا سا وقوا بھی رکھنا ہے تو یہ جو لیسنیں اس کو میں نے سارا سال ہی تقریبا استعمال کیا ہے کیونکہ کافی سارا تھا جب یہ تیار ہوا تو ہم نے اس سمیں سے نکالا تو یہ سب سے پہلے میں نے بیج کے لیے نکال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ اگر ہم اپنے ہی جو ہے نا سبزی کے بیج نکال کے انہیں بنا کے رکھیں تو اس کا بڑا فیدہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہی جلتی جو ہے نا اگاتا ہے اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا ہم جو بھی سبزی لگاتے ہیں اس کا بیج بنا کے رکھتے ہیں تاکہ اگلے سال کے لیے جو ہے نا ہم اس کو استعمال کر سکے تو ہیورز ایک بات اور بھی آپ کو بتاتی کروں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگلے ہفتے ہم سبزیوں بھی لگائیں گے کیونکہ ایک ہفتے میں سارے کام نہیں ہوتے تو اس لیے اس ہفتے میں میں نے یہ لیسن اس کو لگانا ہے تو اگلے ہفتے پالک میتری اور دھنیا وغیر اس چیز کی سبزیاں لگانا ہے مولی گاجہ جیسے اس طرح کی سبزیاں تو قریباً ٹوٹل ساری سبزیاں ہم لگاتے ہیں کیونکہ باہر سے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اتنی مہنگی سبزیاں ہو جاتی ہیں اور ایسے اچھی بھی نہیں ہوتی گھر کے جو سبزیاں ہوتے وہ بہت اچھی ہوتے تو انشاءاللہ جب یہ تیار ہوں گے تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور سبزیاں بھی انشاءاللہ لگانے ہی والی ہوں اگلے ہفتے تو اس کے سارے بیٹ میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی اور آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گی تو فیلحال آج ہم یہ آپ لوگوں کو بنا کے دکھاتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تین کھیلیں لگا لی ہیں تو انشاءاللہ کافی جلدی ہی میں کام ختم کر لوں گی تو یہ کام ویسے ہے تو بڑا مشکل کیونکہ اتنی زیادہ دیر تو اس میں کوئی اور کام ہو تو جلدی جلدی ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک دانہ لگانا کافی مشکل ہے تو ابھی جو ہے نا میں نے اس سے قریبا آج تقریبا مکمل کر لوں گی تو انشاءاللہ آگے پر چلتی ہوں تو جب مکمل ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ مکمل ہو گیا ہے اور کس طرح سے میں نے اس کو لگایا ہے تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے باقی ساری کھیلیں لگا لی ہیں تو یہ میں آفی لگانے جا رہا ہوں اور تقریبا یہی کافی بچہ ہے جو اس میں لگانا ہے کیونکہ اور سارا ختم ہو گیا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے یہ لگاتے ہوئے تو میں نے وہی جو کہ اس میں پورا ہے گا اتنا ہی بنایا تھا تو اب یہ فتم ہونے لگا ہے تو میری جو ساری کیارے وہ بھی پوری ہو گئی ہے تو ویورز آپ نے دیکھا کہ پاکی یہی کچھ بچہ ہے میں نے سارا مکمل کر لیا ہے ویورز آج میں نے آپ لوگوں کو لیسن کیسے لگاتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں کس طرح سے اس کو بھوتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور ہر طرح سے اس کو کس طرح سے ایک ایک کرتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بتایا بھی تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف یہ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم سچ موچ آج اس کی جہنا بجائی کر رہے تھے اس لیسن کو لگایا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پانی تقریبا آنے والا ہے اس میں ہم پانی بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہروں میں کافی میچا پانی چل رہا ہے تو ہمارے پاس اگلے ہفتے کے بعد پانی آ جاتا ہے تو ہم نے اس میں آج پانی لگانا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سبزیاں پالاں وغیرہ کی لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند بھی آئے گا کیونکہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں وہ آپ لوگوں کی پسندید آؤ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی ویڈیو پسند آئے گی تو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے تو ابھی اس وقت میں اپنی جو انا کھیت میں ہوں تو ماشاءاللہ کافی تھنٹی ہوا بھی چل رہی ہے اور چھونکہ نیچے ہم بیٹے ہیں کیونکہ ہمارے جو انا کھیت میں کافی سارے درخت ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کا افتتام رکھ کرتے ہیں جہاں رہے خوش رہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کل انشاءاللہ تو پتہ کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ